اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لوکی کے کوفتے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے یہ میرے پاس ایک لوکی ہے جسے کہ میں نے چھیل لیا ہے اور بیج میں سے کاٹ لیا ہے اور اس کے میں نے بیج نکال دیئے ہیں اب ہم اس کو گریٹ کر لیں گے یہ میں نے گریٹر لے لیا ہے اس کو لوکی کو اچھے طریقے سے گریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری لوکی گریٹ کر لی ہے تو اب ہم اس کو اسکوز کر لیں گے جسے کہ اس کا سارا پانی نکل جائے اگر کوفتوں میں پانی رہ جائے گا تو پھر ہمیں بیسن زیادہ یوز کرنا پڑے گا جس سے ہمارے کوفتے ہارڈ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا لوکی لی ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ایسے کر کے دبائیں گے جس سے کی سارا پانی جو ہے وہ اس کا نکل جائے تو یہ دیکھیں بس اس کو ہم ایسے کرتے رہیں گے اور اس کو بار بار دباتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ساری لوکی جو ہے وہ اسکوز کر لی ہے تو اب ہم اس میں یہ half teaspoon جو ہے وہ نمک اس میں ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد half teaspoon رچلی پاورڈر اس میں ایٹ کریں گے اور half teaspoon بھونہ زیرے کا پاورڈر اس میں ایٹ کریں گے اور یہ ہمارے پاس بیسن ہے تو اس میں سے پہلے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالیں گے ہمیں ایک دم سے بیسن نہیں ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو ہے وہ تین teaspoon جو ہے وہ بیسن اس میں ایٹ کر رہا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اور چاہیے ہے بیسن یا نہیں تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا مکشر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ لیا اور اس طریقے سے ہم اس کو بائنڈ کر رہے ہیں یہ ہم ہلکا سا دبا رہے ہیں تو اس سے ہی ہمارے جو لوکی کے وہ ہے وہ مکشر وہ بکھر رہا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اور ایٹ کریں گے بیسن ہم نے پھر سے دوبارہ سے تین teaspoon جو ہے وہ اس میں بیسن ایٹ کر رہا ہے تو تقریبا ہمارا پورا سکس teaspoon بیسن جو ہے وہ اس میں لگا ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے مکشر ریڈی ہے تو اب ہم جو ہے جتنا بڑا ہمیں کوفتہ بنانا ہے جو ہے ہمارا کوفتہ بن کر کے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کوفتہ جو ہے وہ ریڈی ہے تو اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ سارے کوفتے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ سارے کوفتے تیار کر لیے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف یہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے تقریباً ون ٹیبل اسپون جو ہے وہ آئل ایٹ کر رہا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ہمارے پاس ایک لارچ سائز کی انین تھی جسے ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے جسے کی پیاس جو ہے وہ کھول جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ ہمارے پاس تین ہری مرچ ہیں جسے کہ ہم نے بیچ میں سے توڑ لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو چلا لیں گے پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک لارچ سائز کا ٹومیٹو ہے جسے ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر کے ہم رکھ دیں گے جسے کہ ہماری ٹامٹر پیاس سوفٹ ہو جائے تو پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو آئیے چک کرتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹامٹر پیاس اور ہری مرچ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے ہم چک بھی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں ٹامٹر جو ہے وہ ہمارا کتنے اچھے طریقے سے میش ہو رہا ہے تو سب چیزیں سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو گیس بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے ہم گرائنڈ کر لیں گے پھر ادھر ہم کوفتے فرائی کر لیتی ہیں اس کے لیے یہ ہم نے ایک کڑھائی میں تیل پہلے سے ڈال کر کے رکھ دیا تھا یہ تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے کوفتے ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے کوفتے جو ہے وہ گولڈن ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بیچ بیچ میں اس کو ٹرن کرتے رہے تھے تو یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو جو ہیں وہ نکال لیں گے ادھر یہ میں نے ایک پین رکھا ہے پین ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہیں وہ تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے آئل ہمارا جو ہے وہ جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں یہ ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں وہ ہم ایٹ کریں گے جس میں کہ ہمارے پاس یہ ایک بے لیوز ہے ایک سفید لائچی ہے جس کا کہ میں نے مو کھول لیا ہے چار سے پانچ کالی مرچ ہیں تین چار لونگے ہیں اور ایک چھوٹی سینمن اسٹک ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہلکا سا چلا لیں گے جس سے کہ ان مسالوں کے خوشبو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے پھر ہم اس میں ہاف ٹی سپون کشمیری چلی پاورڈر ایٹ کریں گے جس سے کہ کلر جو ہے اس کا کافی اچھا آ جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ فلیم جو ہے وہ لو رکھنی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اسے چلا لیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہم نے پیوری بنا کر کے رکھی تھی ٹیماتر اور اس کو فیصہ تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا چلا لیں گے پھر ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون رچلی پاورڈر ایٹ کریں گے کارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اور one and half table spoon جو ہے وہ coriander powder add کریں گے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے پھر ہم اس میں جو ہے one table spoon ginger garlic paste add کریں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور پھر اس کو ہم cover کر کے پانچ منٹ کے لیے low flame پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اس میں سے oil بھی separate ہو گیا ہے تو اب ہم اس stage پہ اس میں جو ہے وہ one table spoon یہ کسوری میتھی ہے یہ بھی ہم اس میں add کر دیں گے ساتھ میں ہم اس میں half table spoon گرم مسالہ add کریں گے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا چلائیں گے جس سے کہ ہماری میتھی اور وہ جو ہے اچھے سے mix ہو جائیں پھر ہم اس میں یہ ہم نے تقریباً اس میں one glass water add کر رہا ہے آپ کو جتنا consistency چاہیے جیسے gravy چاہیے آپ اتنا پانی اس میں add کر سکتی ہیں لیکن ہمیں تھوڑا پانی جو ہے وہ زیادہ ہی add کرنا ہے اس میں کیونکہ جو کوفتیں ہمارے وہ پانی کو absorb کرتی ہیں اب ہم اس کو پاس سے سات منٹ کے لیے cover کر کے لوف لیم پہ رکھ دیں گے جسے کہ اس میں جو ہے وہ اچھے سے ایک boil آ جائے تو سات منٹ جو ہے وہ ہمارے پورے ہو گئے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ پانی میں اچھے سے boil آ گئی ہے تو اب ہم اس میں جو ہم نے کوفتے fry کر کے رکھے تھے وہ ہم ایک ایک کر کے اس میں سارے کوفتے ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے کوفتے ڈال دیے ہیں اب ہم ان کو ہلکا سا چلا لیں گے اور پھر ہم ان کو cover کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم لوف لیم پہ رکھ دیں گے تو پانچ منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں کوفتوں میں میرے اچھے سے boil آ گئی ہے تو اس میں اب ہم تھوڑا سا حرادھنیا add کریں گے اور پھر ہم اس کو ہلکا سا چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم cover کر کے دو منٹ کے لیے اسی میں ہی چھوڑ دیں گے اور گیس بند کر دیں گے پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رہا میرا لوکی کوفتے کا فائنل لک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈس میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پس کر دیئے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آرام سے مل سکے ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ